بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ درات خیلیت سے ہوں گے میں حقیم صفدر طبصم حسین صفدر حربل کرینی کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل آج آپ کے لئے جو نسخہ لیا ہوں وہ انتہاد ارضے کا مغلط یعنی منی کو گاڑا کرنے والا منی کے جرسیم پورے کرنے والا اگر آپ کے جرسیم کسی بھی وجہ سے کم ہیں تو انشاءاللہ اس نسخہ کے چند دن کے استعمال سے سو فیصد پورے ہو جائیں گے اگر آپ کی ٹائمنگ کسی بھی وجہ سے کم ہے تو انشاءاللہ اس نسخہ کے چند دن کے استعمال سے آپ کی ٹائمنگ پرفیکٹ ہو جائے گی کیونکہ میں اتنے وسوق سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا بارہا کا عظمودہ ہے جب بھی کسی مریض کو دیا اگلے مریض کو دیا تو اس سے بھی اچھا رہے دلٹایا یہ اتنا بہترین نسخہ ہے تمام مریضوں پر اس نے بہترین اثر دکھایا ہے میں اپنے مجرب نسخہ جاتا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو میں نے خود عظمائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ میرے چاہنے والے مجھے سننے والے کسی بھی وجہ سے مایوس نہ ہوں امید ہے کہ آپ اس نسخہ سے ضرور فیدہ اٹھائیں گے سب سے پہلے گزارش ہے کہ مارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے ضرورت مند ادرات بھی اس ویڈیو سے فیدہ اٹھائیں میرے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنیں سب سے پہلے میں نے یہ بات کی کہ یہ نسخہ منی کو گارہ کرے گا آپ کو شاید یہ پتہ نہ ہو کیونکہ آپ تو عوام ہیں لیکن جو موالجین ہیں حکیم ادرات ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مشت جنی کے نقصانات میں سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ منی پتلی ہو جاتی ہے اور آج کل ہمارے نوجوان اور نوجوانوں سے زیادہ جوان بھی تقریباً اس مرد کا شکار ہیں کیونکہ معاشر میں گندی اتنا پھیل چکا ہے جب آر طرف سے گندگی دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ مشت جنی پر مجبور ہو جاتے ہیں اور بار بار اپنے مادہ کو ضائع کرنے سے مادہ پتلہ ہو جاتا ہے منی پتلی ہو جاتی ہے اور اسی پتلے پنس کی وجہ سے ہی اس میں جرسیم کام ہو جاتے ہیں جب جرسیم کام ہوتے ہیں تو اولاد نہیں ہوتی بے اولادی کا مردانہ بانج پنس کا سب سے بڑا وجہ جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ منی پتلی ہو کر اس میں جرسیم کام ہو جاتے ہیں اور جو تیسری علامت میں نے آپ سے شیئر کی ہے وہ ہے ٹائم کا کام لگنا دوران مباشرت ٹائم کام لگنا جس سے دونوں مرد و خواتین کو تسکین ہوتی ہے لذت آتی ہے اور اولاد پیدا ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے وہ ٹائم بالکل ختم ہو جاتا ہے اسے مریضوں کا وہ کیوں ختم ہوتا ہے اس وجہ سے کہ مشتدنی کر کر کے ایک تو منی پتلی ہو چکی ہے دوسرا قوت جو قوت ہے جس کو قوت با کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے یعنی انتشار بھی ختم ہو جاتا ہے اور منی پتلی ہو کر اس میں جراسیم بھی ختم ہو چکے ہیں اور جب جراسیم ختم ہو چکے ہیں تو پھر ٹائم کدھر سے لگے گا اور جب ٹائم نہیں لگتا تو مرد کی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور عورت کی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے پھر یہ جو مباشرت ہے اس کا اصلی مقصد دو ہی ہوتے ہیں مباشرت کے ایک تو لذت کا حاصل کرنا دوسرا افضائش نصر یعنی بچے پیدا کرنا یہ دونوں ہی مقصد فوت ہو جاتے ہیں یعنی جب مباشرت کا عمل مکمل ہی نہیں ہوگا تو لذت کی ذر سے آئے گی اور جب مباشرت کا عمل مکمل ہی نہیں ہوگا تو اولاد کی ذر سے پیدا ہوگی تو بہرحال جب منی میں جراسیم ہی نہیں ہوں گے اولاد تو جرسوموں کی وجہ سے ہوتی ہیں جب منی میں جرسومہ ہوگا ہی نہیں تو اولاد پیدا کی ذر سے ہوگی تو لہذا یہ نسخہ الحمدللہ ان تمام چیزوں کے لئے ایک اکسیر چیز ہے چند دنوں کے استعمال سی منی گونڈ کی طرح گاڑی ہو جاتی ہے اور جراسیم الحمدللہ پورے ہو جاتے ہیں چاہے جس بھی لباطری سے چیک کروانے اور جب یہ دونوں علامات ختم ہو جائیں گی یعنی منی گاڑی ہو کر جراسیم پورے ہو جائیں گے تو الحمدللہ ٹائم بھی فل لگے گا اور زوجین یعنی مرد دونوں کو لذت بھی فل آئے گی اور جب مباشرت میں لذت پوری آئے گی تو آپس میں محبت بھی ہوگی اور گھر میں سکون ہو لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں گے تو آج کا اطلاقوں کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے چاہے ظاہری طور پر کوئی بھی وجہ سامنے ہو لیکن سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مباشرت کا عمل مکمل نہیں ہوتا تو میں آپ کے سامنے نسخہ پیش کرتا ہوں نسخہ غور سے سنیں بہتر ہے کہ لکھ لیں سالم مصری آپ نے لینا ہے پچاس گرام مسلس فید پچاس گرام تالمہ خانہ پچاس گرام تخم ریحان پچاس گرام سمندر سوخ پچاس گرام زافران آپ نے لینا ہے دس گرام اور افعون دس گرام اور اس کے بعد بور کا دودھ سو گرام یہ بور کے دودھ کے علاوہ باقی تمام چیزیں بریق پیس کر تھوڑا تھوڑا بور کا دودھ شامل کرتے جائیں اور کھرل کرتے جائیں حتیٰ کہ بور کا دودھ تمام صفوف میں مکس ہو جائے اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو ایزے صفوف ہی استعمال کر لیں یا اس میں شاید ملا کر آپ اس کی موجود بنا لیں بہتر ہے کہ صفوف کے طور پر استعمال کر لیں کیونکہ جب آپ اس میں شاید بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ اس میں لیش پیدا ہو جائے گی گاڑی ہو جائے گی تو اس کا صفوف کے طور پر استعمال بہتر رہے گا میں زیادہ تر لوگوں کو صفوف ہی بنا کر دیتا ہوں اگر یہ نسخہ آپ کسی بھی وجہ سے آپ نہ بنا سکیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں میرا فون نمبر موجود ہے میں الحمدللہ آپ کو صحیح طریقے سے بہترین یہ نسخہ آپ کو پارسل کر دوں گا امید ہے کہ آپ اس نسخہ سے ضرور فیدہ اٹھائیں گے میں اکثر ویڈیو میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ جو یہ ہیں جی گندے کام کمزوری پیدا کرنے والے کام یہ کرنے میں شرم ہونی چاہیے اور اس کے بعد علاج کروانے میں شرم نہیں ہونی چاہیے اگر آپ نے کسی بھی وجہ سے کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں یہ علامات آپ میں پیدا ہو گئی ہیں یعنی منی کا پتلہ ہونا جراسیم ختم ہو جانا ٹائمی کا کم لگنا اور کسی بھی قسم کی کمزوری پیدا ہو گئی ہے تو اب اس کا علاج کروانے میں کیسی شرم امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ نسخہ ضرور استعمال کریں بہت ہی فیدہ مند اور بے ضرر اس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں اللہ حافظ